کسی ٹیم ہے نیوزیلینڈ کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈی ٹیم ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہے ان کے چھے پلیئر جو ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں دو پلیئر جو ہیں وہ کامتی کرکٹ کھیل رہے ہیں دو کھلاڑیوں کو انہوں نے آرام کرایا ہے روٹیشن پالیسی کو مزدرہ درک کر تو بہت ہی کمزور ٹیم نیوزیلینڈ کی آئی ہے اور پاکستان آنے سے پہلے ان کے دو کھلاڑی انفٹ ہو گئے آدم ملے اور سن ایلنڈ تو اب اس ٹیم میں کچھ بچہ نہیں ہے کیا آپ نے ٹیلنڈ کو پوموٹ کی ہے کیا آپ نے میرٹ کو انشور کی ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو آج آپ ایک تیسرے درجہ کی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے کن کھلاڑیوں کو کھلانا ہے سب وہ پندرہ کھلاڑی اپنے نمائع باہر بٹھا کر ایک ٹیم بیج رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک شاہین آفریتی باہر ہوئے تھے پورے ملک میں بھنچال آ گیا تھا کہ کیا کریں ایک نسیم شاہ انفٹ ہوا کوئی دوسرا اس کا متبادل نہیں مل گا اور ایک بابر اس لیے باہر نہیں بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو کیا جائے گا ٹرینڈ بولٹ ہیں ڈیون کونوے لوکی فرگوسن میٹ ہنڈری ڈیرن میچر گرین فلیس میں تھک گیاں ایک بھی بریک لے لوں اتنے نام ہیں رچن رویندرا میچر سائٹنر کین ویلنسر سر اتنے سارے نام لیتے لیتے ہیں مجھے پانی بھی نہ پڑے گا یہ کوئی بھی پاکستان نہیں آرہا اس میں سے کوئی بھی پاکستان نہیں آرہا اس کے بعد یہ بھی مشکل میں ڈالیں گے اسی ویسے پھر ہم اپنی پوری ٹیم کھلائیں گے اوہ کیا اوہ بھائی ہم کینیا آجا پوری ٹیم کھلا دیں گے سر بھاری کیرکٹ کہا سٹینڈ کرتی ہے کینیا کے گیارہ پلیئرز نہیں آرہے اور ہم نے پھر بھی پوری کی پوری گیارہ کھلا نہیں سنیں ہم کینیا کی ٹیم کے خلاف بھی پرفارم کر کے ہم پتہ کیا بولیں گے اوہ جی بڑا کیا بس فنڈیز کو رائے تو بس ہلکی ٹیموں خلاف رن کر کر کے ایرو بن جو اور کیا اچھا نو پلس گیارہ دو آپ نے گنوا دیئے میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا پاکستان کرکٹ بورڈ سرکس ہے چوکرز جو ہے وہ اس میں ہے وہ اس کو جوک ایسا پلیڈی چوک ان دا ورل ہم نے لوگ اب آپ مجھے بتائیں علی سلمان تیس پچیس سال سے کام کر رہا ہے آپ نیوزیلینڈ کی بغیر ٹیم کے نام بتا سکتے ہیں مجھے بھی بلکل نہیں بہت سارے نئے نام ہیں نہیں بتا سکتے ہیں یہی رک جائے کوئی اسب لے تو پاکستان ٹیم میں آپ کو لگے مسنگ ہے ہم صحیح ورل کپ میں آپ یہ لے کے جائیں گے اگر نیوزیلینڈ ایک میچ آپ کو را دیا ایک نمسکار دوستو میں ہوں نیرچ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو نیوزیلینڈ اور پاکستان کے بیچ 18 اپریل سے 5-2-20 میچوں کی شریج ہونے والی ہے بتاتے چلے کہ اس شریج میں نیوزیلینڈ کے سبھی بڑے پلئیر نہیں آ رہے ہیں نیوزیلینڈ کی جو اس میں ٹیم آ رہی ہے اسے D ٹیم آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن بتاتے چلے کہ اس کے اگینسٹ میں پاکستان نے اپنی فل پلئیس ٹیم کھلا دی ہے پاکستان کو ایڈر ستا رہا ہے کہ کہیں وہ نیوزیلینڈ کی سی ٹیم سے بھی ہار نہ جائیں جس کے کارن ان کی کافی زیادہ بجھتی ہو سکتی ہے اس کے لئے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ نیوزیلینڈ کے سبھی پلئیر IPL کو توجہ دے رہے ہیں نہ کی پاکستان کے ساتھ جو ان کی تو ہم پوری طریقے سے گلت ہے کیونکہ جب نیوزیلینڈ کے پلئیر جو ورڈ کپ میں کھیلیں گے وہ آہی نہیں رہے ہیں تو بھلا ورڈ کپ کی تیاری کیسے پوسیبل ہے اس کے ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کے اگینسٹ اپنی نیو ٹیم اتارنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس بھی بیک اپ ٹیلنٹ ہو لیکن ہم نے ایک بار پھر سے اپنی پھول فلیش ٹیم اتار دی ہے جس سے ہمیں یہ دھوکہ رہے گا کہ ہماری ٹیم کافی اچھی ہے کیونکہ وہ نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کے اگینسٹ پرپورم کر رہی ہے کل ملا کر پاکستانی میڈیا نے پاکستانی ٹیم کی سیلیکشن کو لے کر جم کر سوال اٹھائے ہیں تو دوستو آئیے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے نیوزیلینڈ اور پاکستان کی سریج کو لے کر کیا کہا ہے نیوزیلینڈ کے جیسا بھی آپ نے کہا کہ نمائیہ کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈین پریمیر لیگ کھیلنے کو اہمیت دے رہے ہیں پاکستان میں نوجوان کھلاڑی موجود ہیں نیوزیلینڈ سیریز کا یہ عالم ہے آپ دیکھیں کہ آگے ورلڈ کپ آ رہے ہیں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میرہب کہ ابھی جب نیوزیلینڈ کی آپ پاکستان آمد کی بات کرتے ہیں اس کے دو پہلوں ہیں آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان کے ٹاپ کرکٹس نے پیسہ بنانے کی طرف ترجیح دی اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے یہ صرف نیوزیلینڈ پہلے ٹیم نہیں ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف کھلاڑی اپنی نیشنل ٹیم کو چھوڑ کر آئی پیل کھلتے ہیں اور ان کا بورڈ انہیں اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ ان کے بارہ چودہ پندرہ کھلاڑی نہیں آرہے ہیں پاکستان کھلنے کے لیے ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے یار ہمیں کچھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مطلب ہم انگلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف کھلے ان کی کرونا کی وجہ سے ساری ٹیم باہر بیٹھ گئے ہم پھر بھی آر گئے بلکل ایسی ہی ہے ساؤت ایفریقہ میں پاکستان کھلنے کے لیے گیا سیریز کے فیصلہ کن میچ میں ان کے ٹاپ تین چار کریکٹرز جو ہیں وہ چھوڑ کر آئی پیل کھلنے کے لیے آگئے ٹھیک ہے آپ نیوزیلنڈ کی ٹیم پاکستان آرہی ہے ان کے سارے کے سارے ٹاپ کریکٹرز جو ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جب ہم نے ورلڈ کپ کے تیاری کرنی ہے دعویٰ یہ ہی ہوگا اب کیا وہ ورلڈ کپ میں یہی کھلاڑی نیوزیلنڈ کی طرف سے کھیلیں گے جو یہاں پر کھیل رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے ان کے ٹاپ کریکٹرز واپس آ جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہمیں دکھایا کچھ اور تھا اور کھلا کسی اور کے ساتھ دی ہے یہ کس قسم کی تیاری ہوگی کہ یہ کھلاڑی تو پاکستان کے خلاف کھیلیں گی نہیں پاکستان کے خلاف جب ورلڈ کپ میں وہ جائیں گے تو ان کے سارے کے سارے نمائے کریکٹر واپس آ جائیں گے ان کی ٹیم کے تجربے میں ان کی قوت میں ان کی صلاحیت میں ان کی حکمت عملی میں ان کی عمل درامت میں جو پلان وہ بناتے ہیں زمین اسمان کا فرق آ جائے گا تو آپ کہاں پر سٹینڈ کریں گے سو پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ یہ تشویشناک ہے بدشتہ کئی ماں سے کئی برس سے یہ بات ہو رہی ہے آج بھی پاکستان میں اس بات کو شدت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ٹرکٹ کا میاد بدقسمتی سے یہ اتنا نیچے چلا گیا اور اگر یہ تنظلی اسی طریقے سے برقرار رہی نا تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور مشکلات ہوں گی تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کا رونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ IPL کے کارن دنیا بھر کے تمام کرکٹر اپنی دیش کی ہوم سریٹ چھوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس کا بین ریزن ہے کہ IPL ان کو اتنا پیسے دیتے ہیں جن کو وہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں اس کے لئے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ نہ کیول نیو جیلینڈ پلیئر بلکہ نیو جیلینڈ بورڈ نے بھی خود چاہا ہے کہ IPL میں ان کے پلیئر پارٹسپیٹ کرتے رہے ہیں اس کے لئے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ بی سی سی آئی پلیئروں کو پیسے دیتا ہی ہے ساتھ میں ان بورڈوں کو بھی پیسے دیتا ہے جو نو سی جاری کرتے ہیں یہی ریزن ہے کہ دنیا بھر کے تمام کرکٹ بورڈ IPL کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ باقی تمام لیگوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے اس کے لئے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیول او کیول IPL میں نہ کھیل کانے کے کانڈ ایسی سریج اور نائز کرانی پڑ رہی ہے جس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے بتاتے چلے کہ نیو جیلینڈ کے بعد پاکستان کو آئرلینڈ اور انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے اس میں بھی انگلینڈ کی سی ٹیم رہے گی کل ملا کر اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم یا پاکستانی میڈیا جو ہے جو جو سے چھلا رہی ہے کہ ورڈ کپ کی ویڈ تیاری کر رہی ہے پیس بھرم میں ورڈ کپ دوہزار چوبیس میں جائے گی کہ اس نے اچھی تیاری کر رکھی ہے لیکن جب باقی ٹیموں کے سی پلیئر کے اگینشٹ ویڈ کھیل رہی ہوگی تب اسے ایا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آخر کار اسے جب ورڈ کپ میں کونسی ٹیم ملنے والی ہے تو دوستو بھی کہ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تب آف ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ